اس کے اندر یہ پویتر جال ہے اور یہ رشی مونیوں کے دور کا ہے یہ دیکھ لیں ابھی میٹھا جال اس میں پڑھا ہوا ہے گوپال گیر کی یہ جیپ ہے اور ابھی کتنا عرصہ ہوگا اس کو کھڑے ہوئے ہیں اس کو تقریباً چالیس سال سے اس کو چلایا نہیں ہے کسی نبی اس کے ساتھ ہی ہمارے باقی لوگ دوست ہندو بھائی لوگ کام کر رہے ہیں ابھی اس کے اندر کام ہو رہا ہے تو رام رام جیشی رام جیشی رام اور تو سب سے بڑا یہ ہونکونڈ ہے تو ادھر دیکھ لیں فرنس یہ جو ہے نا سب سے بڑا ہونکونڈ ہے ادھر یہ دیکھیں اس کے اندر ہون کیا جاتا ہے سہی رام 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 کیا نام کیا ہے ٹیکم داس ٹیکم داس کہاں سے آپ شرادپور سے شرادپور سے اچھا یہ کن کا خو ہے اور کتنا پرانا یہ بہت پرانا ہے بہت ہی پرانا ہے ہماری عمر سے پہلے ہیلو فرنس نمشکار انجیشی رام فرنس کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کے سب اچھے ہوں گے تو سواغت ہے جی آپ کا ایک نئے فرنس آج ہم پھر سے موجود ہیں جی پاکستان سندھ کے اندر اور ادھر شدادپور شہر کے اندر ایک بہت بڑی مڑی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی مہڑی جو ہے ادھر موجود ہے جہاں پہ پاکستان بھر سے جو ہے ہندو وزٹ کے لیے آتے ہیں ادھر بڑے بڑے مندیر اور سمادھیاں وغیرہ موجود ہے تو وہ ہم آج آپ کو ایکسپلور کروانے والے اور اس مڑی کے اندر جو ہے ابھی کام بغیرہ ہو رہا ہے تو ان سے بھی ملوانے والے کہ ہمارے ہندو لوگ جو ہے کس طرح سے کام بغیرہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے فرنس ادھر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مڑی کا انٹری گیٹ ہے مڑی کے اندر جو ہے باہر گارڈز کیوٹی گارڈز بغیرہ بیٹھے ہوئے تو ادھر سے میں نے سٹارٹ نہیں کیا تو ادھر سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں ویڈیو کا اور آپ کو دکھاتے ہیں فرنس گیٹ میں انٹری کے ساتھ ہی ادھر آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت خوبصورت چیتر بنایا ہے ہمارے گنیش بھگوان کا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے باقی جو ہے لوگ دوست جو ہیں ہندو بھائی لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو ابھی اس کے اندر کام ہو رہا ہے تو رام رام اور بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو کیسے ہو اور بھائی کیا نمی آپ کا میرا نام راجو راجو بھائی کترے دن سے ادھر کام کر رہے ہوں ہمیں تو بہت تیم ہو گیا بچے جب سے کام کر رہے ہیں اچھا یہ مڑی ابھی تک بان نہیں رہی ہے یہ کام ختم ہو یہ بنایا مندر صحیح بنایا شیوالا بھم بھم بھولے بنا رہے ہیں شیوالا بنے گا بہت بڑا صحیح اور بھائی آپ کا کیا نمی ہے ہر نام ہوتھی 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 بھائی آپ بھی ادھر سندھ کے ہی رہنے والے آس پاس کے رہنے والے سارے مزوری کرتے ہیں مزوری کرتے ہیں صحیح ہو گیا اور یہ دیکھ لیں اب مطلب ادھر بھم بھولے بھولے نات کا بنانے والا شیوالا شیوالا بنے رہے ہیں اچھا کتنی بڑی ہے یہ تقریبا کم سے کم تقریبا پندرہ ایکڑ میں ہوگی پندرہ ایکڑ میں ہوگی پھر تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی مڈی ہوئی نا بہت بڑی ہے انڈیا پاکستان کی دور کی بنی ہوئی ہے اس دور سے انڈیا پاکستان ایکڑ میں ہوئی ہے اس دور کی ہے ایکڑا یہ سیکھ رہا ہے یہ پرانے پرانے تو یہ تو جیسے کان نکل رہے ہیں انٹو کی بہت پرانے دبی پڑی ہیں ابھی نیچے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جی بادشاہوں کے دور کے ادھر جب بھی نیچے بغیرہ لگی ہوئے ہیں رام رام گھنیش جائے گھنیش ٹھیک ہے کیا نیم آپ کا گھنیش گھنیش آپ بھی کام کرتے ہیں جی جی ٹھیک ہے یہ ابھی کے چائے لے کے آنے ہم چائے بنا رہے ہیں ہم چائے بنا رہے ہیں ہم چائے بنا رہے ہیں تو بھائی اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے کس طرح کے جو ہے مڑھی کے اندر جو ہے کس طرح کے سماجیاں وغیرہ پڑی مڑھی کے سٹارٹ میں جیسے گیٹ میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو بھگوان گھنیش کی فوٹو کے بلکل سامنے ادھر دیکھ لیں بھگوان گھنیش کا چتر اور اس کے سامنے جو ہے یہ تلسی کے پودے لگائے گے ادھر آپ دیکھوا رہے ہیں تلسی کی پوجہ ہوتی ہے تو کیونکہ ہمارے ہندو دھر میں جو ہے تلسی کی پوجہ کی جاتی ہے تو یہ تلسی کے چھوٹے پودے بھی لگائے گئے تو یہ دیکھ لیں ادھر سب سے پہلے یہ ڈھول ہے ٹھیک ہے ادھر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ڈھول ہے ابھی جو ہے ابھی اس کی خستہ آلی ہے کیونکہ بہت پرانا بہتشاہوں کے دور کا پڑا ہوا تھا فرنٹس ابھی جو پڑ چکا یہ دیکھیں اس طرح بجاتے تھے اس کو اور اس کے ساتھ ہی ادھر آپ دیکھ پا رہے ہیں مڑی کے اندر بہت بڑی بڑی سمادھی ہیں جو ہے بہت بڑے بڑے بھگت لوگ سنتوں کی بنیوئیں یہ دیکھیں تو میں ایک دو کے نام بھی آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور فرنٹس پاکستان کے اندر سب سے بڑی مڑی اور مندروں کے اندر اور باقی جو اگر لوکیشنز دیکھ لیں تو سب سے بڑا یہ ہون کنڈ ہے تو ادھر دیکھ لیں فرنٹس یہ جو ہنا سب سے بڑا ہون کنڈ ہے ادھر یہ دیکھیں اس کے اندر ہون کیا جاتا ہے ادھر کہنے والے جو لوگ ہیں تو ان سے جانتا ہے کہ یہ کن کی جو ہے مڑی ہے اور کن کی جو سمادھی بغیرہ ادھر بنائی ہوئے تو رام 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 آپ کا نام کیا ہے نام انیل کمار انیل کمار تو انیل بھائی آپ ہمیں بتائیں گے یہ کن کی مڑی جو ہے شامکر کی مڑی ہے یہ ساں ہی جونہ گھر سے آیا تھے جونہ گھر سے ہاں اور یہ پاکستان میں تقریباً بڑی ہے پاکستان بننے سے پہلے آیا تھے پاکستان بننے سے بڑے پہلے ہے پہلے aí صحیح تو مطلب یہ پاکستان کی سب سے بڑی مڑی ہوئی بھی نہیں مڈی ہوا سب سے بڑی مڈی ہوا ہے اور اس کے علیہ ورہ یہ کون سے شہر میں مڑی ہے یہ شدادپور شہر سبا سندھ سانگرزلا دسٹرک کے اندر کہاں پہ ہے دوسری درگاہ اس کے برابر میں تو فرنس در آپ دیکھ پا رہا ہے یہ مڈی ہے پوچھ سنت سوائی صاحب گو سوامی شاہی صاحب اسلی نام چاہے لکم ملا ہوئے سوائی صاحب جو ہے لکم ملا ہوئے جو سوہ گڑی میں جنہ گڑ سے اترائے تھے سوہ گڑی سمجھتا نا سوہ گڑی میں جنہ گڑ سے اترائے تھے گو سوامی منگل گیر دیا گیر مان گیر اور باقی بھی تمام یہ سمادیا ہے ساتھ فرنس ادھر آپ دیکھ پا رہے ہیں باقی جو ہمارے دیمتہوں کی چتر بغیرہ وہ بھی در رکھے ہو مورتیاں تو یہ ہے ہمارے جی بھگوان مہادیب اور اس کے ساتھ باقی جو دیمتہ بغیرہ ہم ان کے بھی بھی آپ نے اپنے بھائیوں سے پوچھا اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہمارے بھگوان گنیش اور مہادیب اور ساتھ ہی ماتے یہ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت قسم کی جو ہے ان کی امورتیاں بنائی گئے اندر لگائے گئے اور اس کے ساتھ ہی یہ باقی آپ دیکھ پا رہے ہیں دیواروں کو اوپر بینہ ماتا شیرہ والی کی اور اس کے ساتھ ہی سیوہ میں لگے ہوئے لوگ جو ہے ابھی بھی سیوہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو ادھر ہے جی فرینڈز بھگوان شیو کا شیوالا شیو لگ شیو لگ بچ پرانہ بچ پرانہ شیو لگ بچ پرانہ بچ پرانہ یہ بچ پرانہ یہ ورس اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور اندر جہانا کہتے ہیں کہ ماتا کا بڑا مندر ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی ماتا کا مندر تو ادر جہانا لائٹ تھوڑی کم ہے ابھی تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ گھنٹی لگا ہے جو ماتا کا مندر میں اور یہ ہے جو ماتا کا مندر ہے یہ دیکھیں یہ آتی وغیرہ کہتے ہیں ادر یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی یہ ہے جہاں ہماری ماتے ان کا سپیشل مندر ادر بنائے گیا اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں جی کلیش جس کے اندر پویتر جل ہے یہ دیکھیں کلیش ہے اس کے اندر جہنا یہ پویتر جل ہے اور یہ رشی مونیوں کے دور کا ہے یہ دیکھ لیں ابھی میٹھا جل اس میں پڑا گیا یہ دیکھیں جائے ماتا دی اس کے ساتھ فرنڈز یہ دیکھ لیں بہت خوبصورت قسم کی ڈیکوریشن ادھر کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ماتا کے چونڈریاں وغیرہ اتنی تو چونڈریاں ماتا کو اڑائی گئی تھی جو کہ ادھر اتار اتار کر رکھتی بھی فرنڈز اس کے ساتھ ہی دیکھ پہ رہے ہیں جی مڑی کے اندر جو ہے باہر آنے والے گیسٹوں کے لیے جو ریسٹ روم بھی بنے ہوئے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں جی یہ والے جہاں یہ ریسٹ روم ہے تو ادھر سے جو ہے دور دراز سے جو بھی لوگ ادھر آتے ہیں وزٹ کے لیے تو وہ ادھر رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بیٹھک ہے بیٹھنے کے لیے فرنڈز آپ دیکھ پا رہے ہیں جی مڑی کے اندر ابھی بھی کام ہو رہا تو ہمارے بھائی لوگ لگے ہیں روگ اللہ، رام رام ڈی بھائی فٹ ہے جنگ میں آپ کا نام شییوہ شیوہ 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 ٹا کر رہے ہو ہمارے آہی نئے مڑی بنی رہی ہے یہ صحیح ہو گیا یہ کین کا خوہ ہے یہ بابا بھائی ہے یہ وہ بابا کام کر رہے ہیں وہ بتائیں گے ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں جی ادھر خوہ ہے مشہور خوہ ہے تو وہ بھی چلکہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں موسیقی یہاں کلم پرنز بس کسی موسیقی 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 تمت BernieG موسیقی ہے ہماری عمر سے پہلے آپ کی عمر سے بھی پہلے آپ کو ادھر کام کرتے ہو کتنا عرصہ ہو چودہ سال چودہ سال ہو گئے ہیں صحیح تو اس کے بعد یہ اوپر جو چھت وغیر ہے اس کی وہ بعد میں بنائی پہلے یہ پہلے کچھا تھا صحیح ایک ٹیر گھڑے کا کمرہ بنایا تھا اس میں خوب بناتے تھے اونٹ چلتا تھا پانی نکالتے تھے اس میں پانی بھی ہے نظر آ رہا ہے اونٹ سے اونٹ سے نکال پانی ہے نظر اندر آیا پانی پیتا تھا ہم پینے کے لئے ساف پانی اس میں سے بھرکتے تھے تو فرنس یہ ہم جاتے ہیں اس کے اندر آ رہا ہے آپ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فرنس ابھی بھی اس کے اندر جہاں پانی موجود ہے اور کافی زیادہ کہہ رہا ہی ہے اور یہ چڑھنے کے لئے تو جگہ ہی نہیں ہے اندر سے انٹر ہو کے باہر نکلنے کے لئے تو فرنس اس کے اندر ساف پانی تھا باشاہوں کے دور کا باشاہوں کے دور کا یہ خوب جن میں جو ہے پورے ادھر کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ادھر سے یہ مڑی کور کرنے کے بعد دکھانے کے بعد ابھی بھی جا رہے ہیں کہ سنا ہے ادھر جو ہے ہمارے ادھر گاوشالہ بنی ادھر مشاہ اللہ تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں جیدر گاوشالہ کے اندر کس طرح ہماری گاہ ماتا رکھی ہیں اور ان کا دودھ وغیرہ یہ نکالتے ہیں ادھر تو چل کے دکھاتے ہیں آپ کو جی گاوشالہ کس طرح کی ادھر یہ دیکھیں فرنس یہ گاوشالہ جس کے اندر جو ہے دھرم کے لئے گائے رکھی ہوئی ہیں ادھر آپ دیکھ پا رہے ہیں فرنس گاہ شالہ کے اندر بہت اچھی جو ہیں خوبصورت قسم کی گاہ رکھی ہیں اور ان کا سینگ وغیرہ یہ پنجاب کی گاہ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ پنجاب کے اندر کافی اور قسم کی ہے لیکن یہ دیکھ لیں ان کے لئے یہ سامنے مشین ہے ان کے گھاس وغیرہ کترنے کے لئے ان کے لئے یہ سامنے مشین ہے ان کے گھاس وغیرہ کترنے کے لئے ان کو ڈالنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹے وچھڑے جن کو ادھر جو ہے بندہ وغیرہ ڈالا گیا ہے یہ دیکھ لیں ہمارے 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 اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں گاہ شالہ کے اندر بھی جو ہے نا انہوں نے گرمی کے لئے جو ہے پکھے وغیرہ لگا رکھیں تاکہ گرمی وغیرہ میں ہوا کے لئے پنکھے وغیرہ ان کے لئے سپیشل خدمت مطلب ان کی بھی کی جاتی ہے یہ دیکھ لیں اس بھاڑے کے اندر مطلب بھاڑا جو ہے ان کا اس کے اندر بھی یہ پنکھے وغیرہ پین بجلی ڈڑا رکھئے ہمارے 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 ادھر بھنڈارا پروسہ جاتا ہے پرشاد وغیرہ ادھر بنایا پکایا جاتا ہے اور ادھر بٹھا کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے ابھی اس کی ریپیرنگ چل رہی ہے تو اس کو رینیو کیا جا رہا ہے دوبارہ سے اور ریپیرنگ کی مشینری وغیرہ اور ٹائل وغیرہ ادھر آپ دیکھ پاہنے در رکھی ہوئے یہ بڑے سائنگ کی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ جیپ کس دور کی ہے اور پرانے نشانی رکھی ہوئی یہ دیکھیں چالیس سال سے زیادہ ہوگی ہے چالیس سال سے زیادہ ہوگی ہے سوائی سابی جیپ گوپال گیر کی یہ جیپ ہے اور ابھی کتنا عرصہ ہوگی اس کو کھڑے ہوئے چالیس سال سے اس کو چلایا ہے نہیں کسی نے بھی گوپال گیر کی یہ جیپ تو فرنڈز چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ادھر کیا ہو رہا ہے تو جیدر بھائی سب ہمیں چاہے پلا آنے والے ہیں تو ادھر دیکھ لیں گے کب بگرہ دھو دیئے یہ آپ دیکھ پا رہیں جی ریپیرنگ کے لئے جو ٹائل اور سیمٹ وغیرہ ہے تو ادھر جو ہے ان کا سٹور روم تائک بنہا ہے جس کے اندر جو ہے یہ سٹور کی گئی فرنڈز اس مڑی کے اندر یہ گوش آلا اور اس کے ساتھ ہی ادھر آپ دیکھ پا رہے ہیں جی یہ سامنے مڑی کی مین بیلڈنگ ہے جس کا ابھی بھی کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بڑا خوب ہے جس سے یہ پورا اس کا علاقہ پانی بھر کے پیا کرتا تھا موڑ گا نہیں یہاں